بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیر کینڈیڈیٹس ویلکم ٹو افیشل جابز امید ہے میرے تمام بہن بھئی حیرہریہ سے ہوں گے پاکستان بیت المال کے اندر بہت دی زودہ جابز کا اعلان کر دی گیا ہے اس میں میل اینڈ فی میل دونوں پلائی کر سکیں گے وہ بھی آل ور پنجاب سے اس میں جو تعلیمی قابلیت ہے اس میں پرائمری میڈل میٹرک انٹر میڈیڈ اور گریجویشن تک والے اس میں اپلائی کر سکیں گے اس میں ایجنیمٹ کیا رکھی گیا ہے کیسے اپلائی کیا جائے گا کن پوسٹوں کی نوسمنٹ کی گیا ہے کمپلیٹ ڈیٹیلزیں شیئر کروں گا اس لئے فرنڈز آپ نے کمپلیٹ ویڈیو واش کرنی ہیں تاکہ اس کا ریٹن مکمل تفصیلات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلتی سے لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی انوالی نوٹفکیشنز بلا تخییر آپ تک بہنیتے رہیں پاکستان بیت المال کا ایڈورٹیزنگ پیپر دیکھ لیں اس میں تمام اسامیوں کے نام منشن کی گئے ہیں اس کے بعد بنیادی سکیل منشن کیا گیا ہے اس کے بعد کل جو تداد ہے وہ منشن کی گئی ہے اس کے بعد تعلیمی جو قابلیت ہے وہ منشن کی گئی ہے اس کے بعد ان کے لئے ایج لیمٹ کیا رکھی گئی ہے وہ منشن کی گئی ہے یونیورسٹی سے آپ کی جو گریجویشن ہونی چاہیے کم از کم سیکنڈ وی ان کے اندر اس میں جو ایج لیمٹ ہے 18 سے 25 سال تک رکھی گئی ہے اس کے بعد اس کے بعد وارڈن کی پوسٹوں کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں جو بنیادی سکیل ہے 11 رکھا گیا ہے اس میں حکومت کی منظور شدہ یونیورسٹی سے آپ کی گریجویشن ہونی چاہیے کم از کم سیکنڈ وی ان کے اندر اس کے بعد اس میں جو ایج لیمٹ ہے 18 سے 25 سال تک رکھی گئی ہے اس کے بعد جونئر کلیرکی پوسٹوں کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں جو بنیادی سکیل ہے 11 رکھا گیا ہے اس میں حکومت کی منظور شدہ بورڈ سے آپ کی جو ہے انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے کم از کم سیکنڈ وین کے اندر اور اس میں آپ کی جو کمپیوٹر کی ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ 25 الفاظ فیمنٹ آپ کی ہونی چاہیے اس کے بعد اس میں جو ایج لیمٹ ہے 18 سے 25 سال تک رکھی گئی ہے اس کے بعد چائلڈ کیئر ورکرز کی پوسٹوں کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں جو بنیادی سکیل ہے 9 سکیل رکھا گیا ہے اس میں آپ کی جو تعلیمی قابریت ہے انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے اور آپ کی جو ایج لیمٹ ہے 18 سے 25 سال تک رکھی گئی ہے اس کے بعد مذہبی معلمہ کی پوسٹوں کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں حکومت کی منظور شدہ ادارہ سے درس نظامی ہونا چاہیے اور قراءات میں مہارت ہونی چاہیے اس کے بعد 18 سے 25 سال تک اس کی ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ پوسٹ ہے وہ ڈرائver کی پوسٹیں ہیں اس میں ڈرائver کی پوسٹیں ہیں اور اس میں جو بنیادی سکیل ہے 5 سکیل رکھا گیا ہے اس میں آپ کے پاس جو ہیں میڈل پاس ہونا چاہیے اور کار آمد آپ کے پاس ایل ٹی وی لائسنس ہونا چاہیے اور متعلقہ شعبہ میں 5 سال تجربہ ہونا چاہیے اس میں جو ایج لیمٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال تک رکھی گئی ہے اس کے بعد اٹینڈنٹ کی پوسٹوں کی نوسمنٹ کی گئی ہے اس میں آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے میڈل پاس ہونا چاہیے اور متعلقہ کام میں مہارت ہونی چاہیے اس میں آپ کی جو ایج لیمٹ ہے بیس سے تیس سال تک رکھی گئی ہے اس کے بعد نائب کا صد کی پوسٹوں کی نوسمنٹ کی گئی ہے اس میں خواندہ یعنی کہ آپ کو اپنے کام میں مہارت ہونی چاہیے اور ذہنی اور جسمانی طور پر آپ کو صحت مند ہونا چاہیے اس کے بعد اس میں جو ایج لیمٹ 18 سے 25 سال تک رکھی گئی ہے اس کے بعد کوک کی پوسٹوں کی نویسمنٹ کی گئی ہے واشر مین کی پوسٹوں کی نویسمنٹ کی گئی ہے اس کے بعد ان دونوں کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ 20 سے 30 سال تک رکھی گئی ہے اور ان کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے میڈل پاس ہونا چاہیے اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس پوسٹے ہیں اس میں مالی کی پوسٹے ہیں اس میں آپ کی تعلیمی قابلیت جو ہے میڈل پاس ہونا چاہیے اور اس میں آپ کی جو ایج لیمٹ ہے بیس سے تیس سال تک رکھی گئی ہے اس کے بعد چوکی دار کی پوسٹیں ہیں خاک روب کی پوسٹیں ہیں چوکی دار کی جو پوسٹیں ہیں اس میں ذہنی اور جسمانی طور پر آپ کو صحت واند ہونا چاہیے اور آپ کی جو ایج لیمٹ ہے اٹھارہ سے تیس سال تک رکھی گئی ہے اس کے بعد خاک روب کی جو پوسٹیں ہیں اس کے لیے آپ کو متعلقہ کام مہارت ہونا چاہیے اور اٹھارہ سے تیس سال تک اس کی ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے بعد ادھر کچھ ٹمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو کہ آپ نے لازمی ریڈ اوٹ کر لینے ہیں جس میں میں آپ کو چاند دیکھ کر ریڈ اوٹ کر کے بتا دیتا ہوں تمام خالی اسامیوں کے لیے مرد امیدواران کو عمر کی بلائی خد میں پانچ سال کی ریایت دی جائے گی خواتین امیدواران کو آٹھ سال کی ریایت دی جائے گی اس کے بعد مزور افراد کو جو ہے پنترہ سال کی ریایت دی جائے گی گورنمنٹ کی پولیسی کے مطابق یہ بہت ہی زبدیس اپرچونٹی ہے اس میں آپ کو مزید جو ہے ایج کی ریلیکسیشن دی جائے گی اس کے بعد بات آ جاتی ہے ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہوگا صوبہ پنجاب کے خامل امیدواران صوبہ پنجاب کے خامل دو مثال افراد سادہ کاغذ پر درخواست رسال کر سکتے ہیں آپ نے ایک سادہ کاغذ کے اوپر درخواست لکھنی ہوگی آپ کی ایج لیمٹ کیا ہے آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے آپ کس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یہ تمام چیزیں آپ نے اس کے اوپر منشن کرنی ہوگی اور جس کے ساتھ آپ نے دو عدد اپنی تصاویر اٹیچ کرنی ہوگی اور تعلیمی قابلیت کی جو آپ کی سند ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہوگی اس کے بعد دو مثال آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا اور آپ کا کیا تجربہ ہے کتنا تجربہ ہے کس فیلڈ میں تجربہ ہے وہ آپ نے منشن کرنا ہوگا اور شنہتی کارڈ کی مسادقہ نکول منصلی کا آپ نے اس کے ساتھ کرنی ہوگی اس کے بعد یہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے ایک انویلپ میں رکھ لینے ہیں اس انویلپ کے اوپر آپ نے اپنا موجودہ پتہ لکھنا ہوگا اسامی کا نام مینشن کرنا ہوگا اور واضح طور پر آپ نے آپ نے اپنا فون نمبر جو ہے وہ مینشن کرنا ہوگا یہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے 21 جون 24 سے پہلے پہلے جو ہے آپ نے ڈاکومنٹس پوسٹ کرنے ہوگے یہ آپ نے کس جگہ پہ پوسٹ کرنے ہیں 41 ایمپرس روڈ نزد شیملہ پہاڑی لہور کو آپ نے اپنے یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہے پوسٹ کرنے ہوگے امید ہے یہ تو تمام چیزیں آپ انڈسٹینڈ کر پائیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکراب کر لیں تاکہ ہر نئین والی نوٹیفکیشنز بلا تخییر آپ تک پہنچتے رہیں امید ہے یہ تمام چیزیں آپ انڈسٹینڈ کر پائیں گے پھر بھی آپ کو کسی قسم کی کنفیوجن رہتی ہے آپ مجھے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں